اسلام علیکم میں بھی یہ فیض شہر میں ہوں تو ادھر آکے مجھے بہت زبردست چیز کا پتہ چلا حیرت کی انتہانہ رہی میری کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی مسلمانوں نے بنائی تھی کیرونی یونیورسٹی یہ فیض شہر میں ہے اس لڑکی کا نام تھا فاطمہ اور یہ آئی تھی اس کے ساتھ مراکش کے ساتھ ایک شہر ہے ایک ملک ہے تیونس تیونس کی رہنے والی تھی اور تیونس کا شہر ہے کارون یہ ادھر سے آئی تھی اور یہ کیرون یونیورسٹی ہے اور یہ دنیا کی پہلی ہے آٹھویں صدی میں یہ بنی تھی اور یہ آکسورڈ یونیورسٹی بہت پھر بات کی ہے تو جو گریجویشن کرنے کے بعد جو آپ کو ایک ٹوپی سی ملتی ہے اس کی بھی ابتداہ ادھر سے ہوئی سی ہوئی تھی اور پھر یہ یونیورسٹی ہے اور پھر جو آپ کو ملتی ہے ایک آپ کو جو ڈگری ملتی ہے دنیا کے پہلی ڈگری جی تھی دنیا کے پہلی ڈگری بھی ادھر سے جاری ہوئی تھی اور یہ اس کی تریک لکھی ہوئی ہے یہ پڑھ لیں یہ لکھی ہے جامیہ اور یہ آج تک جاریوں ساری ہے اور اب بھی بھی ادھر تلیم دی جاتی ہے یہ دیکھیں جو سب یہ آپ نے بتایا تھا اس کی ہے وہ مسجد کرتبہ یہ مسجد کرتبہ جو نا اس کا ریپلیک ہے وہ دیکھیں اندر جا کے دیکھیں گے نا وہاں پر لکڑی کے سطول لگائے انہوں نے کنکریٹ کس کو یہ اس طرح ہے کہ یونسٹی اور مسجد یہ بالکل ساتھ ساتھ ہے دونوں بہنوں نے بنائی تھی تو یہ ایک پورشن جو ہے نا وہ مسجد کے اندر آگیا انہوں نے مسجد کو ایکسپینڈ کیا تو یونسٹی کا بہت سا پورشن لکھیا تو گائیڈ آپ کو بتائے گا گائیڈ سے پوچھیں اسے پوچھیں تاکہ ایکزیکٹ انفرمیشن دے آپ کو یہ ہے یہ دوسرا آج ہے کمانڈر ہے پرائی اربنی کا یہ نمید مجید صاحب ہے پروفیسر صاحب آج ان کی بھی خوش قسمتی ہے یہ لاہور میں نمید مجید اکیڈمی ان کی کہ دنیا کی پہلی یونسٹی میں ہم اس وقت کھڑے ہیں جی جی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے جی بہت خوشی ہو اور اس میں بہت بڑا ہاتھ حکیم صاحب کا بھی ہے یہ بڑے اچھے دوست ہیں اور انہوں نے ہی میرے اندر یہ ٹریولنگ کا جو جو ہے شوق جو ہے وہ پیدا کیا بہت شکریہ جی اور ہمارے اندر جو پیدا کیا تھا ہم آج ہی تر ہیں تو انہوں نے ان کی وجہ سے ہم دیا بہت شکریہ جی دیکھ لیں جی دنیا کی پہلی دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے میں بتا دوں اور ایک اور چیز میں بتا دوں جو محجد کرتبہ ہے سپین میں وہ اس کا ربلی کا ہے محجد کرتبہ اس کی کاپی ہے آپ سپین میں جائیں تو آپ کو محجد کرتبہ کا ایک گمبد اس طرح ملے گا یہ بھی ملے گا اور اندر سے بھی محجد کرتبہ ایسی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں میرے دوستو آج یہ بھی راز کھل گیا کہ دنیا میں جو نظام تھا تلیم کا اس میں موسیمانوں میں پہل کی تھی لیکن آج کے دور میں یہ سنبھال نہیں سکے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ فاطمہ جو کیونس کی رہنے والی تھی اور اس نے یہ سارا ایک نظام ترتیب دیا تھا اور یہ آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے ٹھیک ہے اور آج تک یہ چل رہی ہے یہ بھی میں بتا دوں یہ سان آٹھویں صدی میں بنی تھی اور کیرو یونیورسٹی جو دنیا کی ہے وہ دسویں صدی میں بنی تھی اس لیے وہ پہلی نہیں ہے وہ مسلمانوں کی پہلی ہے لیکن یہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے ٹھیک ہے